ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیو ہم نے ایمان کا مطلب نہیں سمجھا ایمان کا مطلب کیا ہے آؤ ذرا قرآن اٹھاؤ اللہ تعالیٰ ایمان کا مطلب بتاتا ہے اِنَّمَ الْمُومِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمَ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ اِمَانًا ارے مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لے لیا جائے ان کا دل کانپ جاتا ہے ان کا دل تڑپ جاتا ہے اللہ کا نام سن کر کے وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں بخاری کی وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی تین لوگ جب غار میں فس گئے اور تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے دعا مانگی تھی ان تینوں میں سے ایک نے کہا تھا اے اللہ میں اپنی چچا ذات بہن سے بہت محبت کرتا تھا میں اپنی چچا کی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا میں اس پر ڈورے ڈالتا تھا میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا اور ایک مرتبہ جب گاؤں میں قہد پڑا سوکھا پڑا اور وہ لڑکی میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی میں مدد کرنے کے لیے تیار تو ہوا مگر میں نے کنڈیشن لگا دی کہ تجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا تجھے اپنی عبرو میرے حوالے کرنے پڑے گی لیکن جب این موقع پر میں اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور قریب تا کہ میں اس کے ساتھ زنا کر لیتا اس لڑکی نے این موقع پر کہا کہ اے اللہ کے بندے اتق اللہ تو اللہ سے ڈر وَلَا تَفُزَّ الْخَاتَمَ اللہ بحق نہیں اور جس چیز کا تجھے حق حاصل نہیں اس چیز کو تو استعمال مت کر اللہ کا نام سن کر کے اس نوجوان نے زنا کا ارادہ ترک کر دیا زنا کا ارادہ چھوڑ دیا اپنی سجازات بہن کے ساتھ پھر اس نے کبھی غلط کام کا ارادہ نہیں کیا اللہ کہہ رہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کام جاتے وَإِذَاتُ لِيَتَعْلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا کا نام لیا جائے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے آج تو ہمارا حال یہ ہے رمضان میں ترابی کی نماز ہو رہی ہے ہاپی جی ایک بارہ کی ترابی پڑھا رہے ہیں اگر کسی دن ہاپی جی نے ڈھیڑ پارہ کر دیا دو پارہ کر دیا تو ہمارا پارہ چڑھ جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہاپی صاحب آپ نے دو پارہ کیوں پڑھا دیا ہم سے نہیں پڑھی جاتی دو پارہ میرے پیارے ساتھیوں کسی کسی مسجد میں تو یہ حال بھی ہے کہ ہاپی صاحب نے ٹھوڑی لمبی طرح بھی پڑھا دی تو سلام پیرا تو پیچھے کوئی نہیں ایسا بھی ہوا ہے ایسا بھی منظر دیکھا گیا لیکن جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں وَإِذَا تُلِيَةَ عَلَيْهِمَ آَيَاتُهُ زَادَتُهُمْ ایمَانًا قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے فوزیل ڈاکو کو دیکھو ڈاکا ڈالنے کے لیے جاتا ہے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے اس مکان میں اللہ کا کچھ بندہ رات کے سن ناٹے میں قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کا بندہ سورِ حدیث کی سائد پر پہنچتا ہے عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا انتقشا قلوبهم لِذِکرِ اللَّهِ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمیں نہیں آیا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر ان کا دل پگھل جائے فوزیل ابن آیاز کے دل پر چھوٹ لگی اے اللہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں میں لوگوں کا مان لوٹ رہا ہوں اے اللہ تو مجھے بلا رہا ہے اے اللہ میں تیری دعوت پر لبے کہہ رہا ہوں اے اللہ تو پوچھ رہا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے توبہ کرنے کا ٹائم آیا کہ نہیں آیا اے اللہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ ٹائم آ چکا ہے اے اللہ تیرا بندہ فوزیل آج سے سچی توبہ کرتا ہے آج سے فوزیل نہ تو کوئی ڈاکہ ڈالے گا نہ کوئی چوری کرے گا نہ کسی کی عزت پر حملہ کرے گا آج کے بعد تیرا بندہ فوزیل تیرے گھر کی عبادت میں تیرے گھر کے تواف میں اور نماز میں اور عبادت میں لگا رہے گا اور اس کے بعد فوزیل ابن آیاز نے سچی توبہ کی اور اپنے دور کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عابدوں میں ان کا شمار ایمان اس کو کہتے ہیں میرے بھائی آج ہمارا ایمان کمزور ایمان اور ایک بات یاد رکھو یہ جو ایمان ہے نا یہ دنیا کی سب سے بڑی پوجی ہے ہمارے ہم غریب ہیں ہمارے گھر کمزور ہیں ہم ہارے پاس دولت نہیں ہیں لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو اللہ کی قسم بڑے بڑے کروڑپتی اور ارپتی کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے ان کے سامنے ہمارے پاس ان سے بڑی دولت ہے میرے بھائی ایمان ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اللہ نے قرآن کے تیسرے پارے کی آخری آیت میں فرمایا جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے کل قیامت کی دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا لے کر کے آئیں گے اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اے اللہ لیکن مجھے جہنم کی آکھ سے بچا لے مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اللہ کہتا ہے ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا ان کا زمین بھر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا تیرے پاس زمین بھر کے سونا ہے لیکن تیرے پاس اس سے بڑی دولت نہیں ہے تیرے پاس ایمان نہیں ہے اللہ کہتا ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا شیر سابادیوں کا علاقہ ہے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کے علاقے میں آتا ہوں اور میں بنارس میں اور دیگر جگہوں پر کہتا بھی ہوں کہ سیمانچل کے علاقے میں مسلمانوں کی ایک برادری ہے الحمدللہ 99% بلکہ 100% میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اہل توحید کی برادری ہے اہل توحید کی کہ یہ قوم ہے مگر میرے بھائی اگر آپ کے گھروں میں تعویز پہنا جا رہا ہے اگر آپ کے بچوں کے گلے میں تعویز پہنا جا رہا ہے اگر آپ کی گھر کی عورتیں مشرکوں کے پاس جا کر کے شرکیہ عمل کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنے بچوں کو جھاڑ فوق کروا رہی ہیں اور آپ کے گھروں میں بھی شرکیہ کام ہو رہا ہے تو ماف کیجئے آپ نے اپنی برادری کا نہیں اپنے دین اور اپنے اسلام کا سر نہیں چاکتا یہ پوجی جو اللہ نے آپ کو دی ہے ایمان کی پوجی توحید کی پوجی اس پوجی کی حفاظت کیجئے میرے بارے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَانْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں مرتے دم تک اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو توحید پر بچا کے رکھئے میرے بھائی ساری زندگی اگر آپ توحید پر رہتے ہیں اور مرنے کے پہلے اگر آپ نے شرک کر دیا تو ساری زندگی کی آپ کی کمائی برباد ہو جائے گی اتنی بڑی دولت ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَن سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں وَأَمِلُ السَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرنے والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں اے اللہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں اللہ جواب دیتا ہے قرآن کے سولہوے پارے میں سورہ قحف کی آخری آیت میں فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ فَلْيَامَ الْعَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَادًا میرے بندوں اگر تم اپنے رفض سے ملاقات کرنا چاہتے ہو جنت میں جانا چاہتے ہو تو نیک عمل کرو ایسا عمل کرو جو اللہ کی نظر میں نیک ہو اور اپنے عمل میں کسی کی ملاوٹ نہ کرو نیک عمل کس کو کہتے ہیں پوری تقریر آپ کو سمجھ میں آئی چاہنا یہ اگر یہ چیز آپ نے سمجھ لی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تقریر کا خلاصہ سمجھ لی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں تو جواب دے دو کہ نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں پہلی چیز کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لئے کیا جائے اس کے اندر کوئی دکھاوا نہ ہو کوئی ریاکاری نہ ہو کسی کو خوش کرنے کے لئے نہ کیا جائے نیک عمل اس کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے کیا جائے آپ کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے مدرسے میں آپ نے ایک لاکھ روپیہ چندہ دیا اگر چندہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے تب تو وہ نیک عمل ہے اور اگر چندہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں والے تعریف کریں کہ پردھان جی نے ایک لاکھ روپیہ دیا ہے پورے گاؤں میں چرچہ کیا جائے کو سلامی دیں اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو میرے بھائی آپ کا عمل عمل تو ہے مگر نیک عمل نہیں ہے نیک عمل کی پہلی شرط کہ وہ خالص اللہ کے لئے نیک عمل کی دوسری شرط کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو وہ رسول کے طریقے کے مطابق ہو وہ دیکھنے میں کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ لگ رہا ہو اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے ربی علیہوہ کا مہینہ آیا اتفاق سے میرا پروگرام مالدہ کے اندر کلیہ چک کے علاقے میں تھا مالدہ سے کلیہ چک جانے میں چالیس سے پہتالیس منٹ لگتے ہیں لیکن اتفاق سے جس دن میرا پروگرام تا اسی دن بارہ ربیل اول کی تاریخ تھی یقین مانی آپ چالیس سے پہتالیس منٹ کا راستہ مالدہ سے کلیہ چک جانے میں مجھ کو تین گھنٹے لگ گئے راستے بھر مسلمان نوجوان کتب مینار کے جتنی اونچی اونچی ٹوپی لگا کر کے ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ کے ساتھ جلوس نکل رہا ہے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جواب ملا یہ نبی کے عاشق لوگ ہیں یہ نبی کے چاہنے والے لوگ ہیں میں نے پوچھا یہ کیوں کیا جا رہا ہے جواب ملا یہ نبی کی محبت کے نام پہ کیا جا رہا ہے او لوگو اگر یہ جلوس نکالنا یہ ڈی جے بجانا یہ نبی کی محبت کے نام پہ اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو ابو بکر نے ڈی جے کیوں نہ بجایا عمر فاروق نے جلوس کیوں نہ نکالا نبی کے صحابہ نے یہ جشن کیوں نہ منایا کام تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کام تو دیکھنے میں ایموشنل لگ رہا ہے کام تو دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے مگر اس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے اس لیے یہ کام بیدات ہے یہ کام نیک عمل نہیں ہے میں آپ کو ایک کرون روپیہ لکھ کر کے چیک دے دوں اور چیک پر اپنا سگنیچر نہ کروں تو وہ چیک دنیا کے کسی بینک میں آپ کیش نہیں کرتے کیونکہ جو چیک دے رہا ہے جس کا اکاؤنٹ ہے اس چیک کے اوپر اس کی سگنیچر ہونی چاہیے تب وہ چیک مانی جائے گی میرے پیارے ساتھیوں تو آپ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک چیک ہے اور اس چیک کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی سگنیچر ہونی چاہیے وہ عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے اگر ہے تو سنت ہے اگر نہیں ہے تو بیدات ہے